بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو شیز کوکنگ کورنر کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب تو جی آج ہم اپنے کچن میں جو ریسپی بنا رہے ہیں فرنچ فرائز کی آپ آلووں میں انڈا ڈالیں اور پھر کمال دیکھیں کہ یہ کس طرح سے کرسپی بنیں گے اندر سے نرم اور باہر سے بہت ہی زبردست سے کرنچی کرسپی بنیں گے تو ریسپی جانے کے لیے ویڈیو کلاس تک دیکھئے سکپ کے بغیر کہ یہ کس طرح سے ریڈی ہوں گے مزیدار سی ریسپی تو بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو جی یہاں ہم میں نے تین عدد بڑے سائز کے آلو لے لیے ہیں ان کو میں نے اچھے سے واش کیا ہے پہلے مٹی لگی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو پیل آف کریں گے یعنی اس کا چھلکہ اتاریں گے آپ نائف سے بھی اتار سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو جی ان کا میں نے تینوں کا چھلکہ اتار لیا ہے تو اب ہم جو ہے اس کی پانی میں ڈال لیں گے اس کو تاکہ یہ بلکل بھی کالے نہ ہو تو اس طرح سے آپ نے سینٹر سے اس کو کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں دو حصو میں ڈوائیڈ ہو جائیں گے پھر آپ نے اس کی سلائس میں کٹنگ کرنی نہ زیادہ موٹی ہو نہ زیادہ بھاری تو اس طرح سے کٹنگ کر کے ہم ان کو پانی میں ڈال لیں گے تاکہ یہ کالے بلکل بھی نہ ہو تو جی اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے ایسے دیکھیں یہ فنگر شیپ میں تو تمام علوم کی اس طرح سے کٹنگ کر کے ہم پانی میں ڈال لیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کٹنگ ہوئے ہیں اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے اپنے اور پانی میں ڈال دینا تو تمام میں نے فرائز جو ہے وہ اس طرح سے کٹنگ کر لیے اور ان کا سٹارچ جو ہے وہ نکالنا ہے دو سے تین مرتبہ آپ نے واش کرنا ہے یہ دیکھیں پانی وائٹ وائٹ سے ہوتا ہے تو دو تین مرتبہ واش کر کے اپنے سٹینر میں ڈال لینا ہے اس کو دس منٹ رکھیں تو جی یہاں میں نے کون سٹارچ لیا ہے کون فلور جو ہوتا ہے وان ٹیبل سپون تو اس سے بہت ہی کرسپی بنتے ہیں ایزلی مارکٹس ایویلیبل ہے وان ٹیبل سپون بیسن کا جائے گا اور وان ٹیبل سپون چاولوں کا آٹا یعنی کہ رائز فلور جو ہے وہ بھی ایزلی مارکٹس ایویلیبل ہے اس میں ڈالیں گے لیسن پاوڈر وان ٹی سپون چلی فلیکس ڈالیں گے وان ٹی سپون نمک ہم ڈالیں گے اس میں وان ٹی سپون اور وان ٹی سپون چکن کا پاوڈر جو ہوتا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ایک انڈا ڈالیں گے تو بہت ہی زبادہ سا فلیور اس کا بنے گا تو جی اس ٹینر میں میں نے دس سے پندرہ منٹ رکھیں آپ کو جلدی ہو تو کچن ٹاول سے آپ اسے اچھی طرح سے خوشک کر لیں اور ایک بول میں ڈالتے ہیں اس کو اور اس میں انڈا ڈالیں گے اور جو میں نے آپ کو سپائسز بتائیں چکن پاوڈر نمک مرچ اور چلی فلیکس وہ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور میدہ کون فلور اور چاولوں کارٹا بھی اس میں شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو تاکہ اچھی سے کوٹ ہو جائے اور آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اچھے سے جیسے ہی آئل جو ہے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے فرائز کو اور میڈیم جو لو فلیم پہ پھر آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تین منٹ بلکل بھی آپ نے اس کو ٹچ نہیں کرنا اگر ہم ہلائیں گے تو اس کی کوٹنگ جو ہے اتر جائے گی تو جی تین منٹ کے بعد آپ نے اس کو پلٹنا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا کلر آگیا ہے ایک سائیڈ سے اور یہ چپک جاتے ہیں آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا جیسے یہ فرائز جو ہے فرائی ہوں گے تو یہ سیپریڈ ہو جائیں گے ایزی لی تو دونوں طرف سے خوبصورت سا گولڈن کلر آگیا ہے تو اس کو میں نکال لوں گی سٹینر کی مدد سے اور ایک پلٹ میں ٹیشی پیپر ہم بچھائیں گے اور اس میں نکال لیں گے تاکہ ایکسٹرا آئل جو ہے اس کا وہ ابزورب ہو جائے تو باقی کے بھی ایسے ہی فرائی کر کے آپ کو ڈش میں نکال کے دکھائیں گے اس کی فائنل لک تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ باہر سے کرسپی ہے اندر سے سوفٹ بہت ہی مزیدار فلیور ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی یونیک فلیور ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے کہ آپ کو کیسا یہ لگا تو اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نائیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں بیل ایکن کا بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ریسیپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بلکل فری ہے تھینکیو فر واشنگ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ